بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کروں گی میکپ لوگ اچھا ابھی میں نے لنزز نہیں ویر کیا تھے اب میں نے لنزز اپلائی کر لیا ہیں اور آئیس کے نیچے جو ہے بھر بھر کے میں نے زیادہ سارا جو ہے لوس پاورڈر رکھ دیا ہے کیونکہ جب بلیک سموکی میکپ ہم کرتے ہیں اور پہلے بیس بنا لیتے ہیں جیسے کہ میں نے بنا لیا ہے اور بیس کے لئے میں نے جو یوز کیا ہے وہ ہے ڈرمکال اور ایملی فاؤنڈیشن مکس کر کے میں نے جو ہے بیس بنا لی ہے اچھا کاشی سلکن سلیک پیلٹ سے یہ والے دو شیئر لینے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک ہاٹ پنگ سا ہے اور ایک چاکلیٹ براؤن سا شیئر ہے اچھا میں نے آئی بروز جو ہیں میس روز کی آئی برو پینسل جو آتی ہے جس کے بیک پہ سپولی ہوتا ہے اور فرنٹ پہ پینسل ہوتی ہے میں نے وہ والی پینسل یوز کی ہے اچھا اس کے بعد مجھے یاد آئے کہ پہلے مجھے براو بان انر کارنر کو ہائلائٹ کرنا ہے اور سب سے پہلے کاشی سل بھی جو ہے ہائلائٹ کر لیتے ہیں آپ نے بھی ہائلائٹ کرنا ہے بہت پیارا سا انٹروفیرنس سا شیئر ہے پی جی گولڈ سا میں نے ویٹ کرتے ہوئے برش کو اس کو اس طرح سے اپلائے کیا ہے تھوڑا بہت پھیل جائے دھر ادھر ہو جائے آپ نے ٹینشن نہیں لینے اور آج میں نے ہجاب سے اسے نہیں کیا تھا کیونکہ جب بلاک ہجاب آپ لیتے ہیں اور لوس پاوڈر بھی آپ نے لگایا ہوتا ہے اور بہت سارے پاوڈر بھی آپ نے بیس پہ چھوڑا ہوتا ہے تاکہ لاشٹ فنیشنگ کرتے ہیں تو آپ کا میکپ بھی خراب نہیں ہوتا بیس بھی ریمووو نہیں ہوتی اور آپ بہت اچھے سے آپ کی جو ہینہ میکپ میں ایک جان آجاتی ہے اور انڈ ریسلٹ بہت اچھا ہوتا ہے اچھا انر کارنر پہ اور آئی برو کا جو بارن والا حصہ ہوتا ہے براو بون جسے کہتے ہیں وہاں پہ آپ نے بھر پڑھ کے وہاں پہ کوئی بھی شیڈ اپلائی کر لینا ہے گولڈن شیڈ یہاں پہ ہم اپلائی نہیں کریں گے سلور بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے پیچی گولڈ سا پیارہ سا شیڈ تھا میں نے وہ اپلائی کر دیا اچھا یہاں پہ آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے وہ ہوت پنگ سا شیڈ جو ہے وہ رکھا ہے اور اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے اس ساتھ والے براؤن شیڈ کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھا نا یہ دونوں شیڈ اگر آپ کے پیلٹ میں موجود ہے آپ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو یہاں پہ براؤن کلر بھی جسٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے کچھ الگ کرنا تھا پنگ اور براؤن کا ٹچ مجھے دینا تھا مجھے ہمیشہ تمام میکپ آپ دیکھ رہے ہوتے سموکی وہ جو ہے براؤن کے ساتھ ہی ہو رہے ہوتے لیکن مجھے کچھ ڈیفرنٹ کرنا تھا اور اینڈ ریزلٹ دیکھی گا بہت کمال کا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ پیلٹ ہے تو ٹھیک ہے آپ نے یہ والا بلیک شیڈ لے لینا ہے کاشی سلک ان سلیک پیلٹ سے اگر نہیں ہے تو کوئی بھی جو آپ کے پاس پیگمنٹڈ شیڈ ہے اگر آپ بگنرز ہیں تو میں مشورہ نہیں دوں گی کہ کاجل اور جلائنر کے ساتھ کام کریں آپ کے ساتھ آپ سے جو ہے میکپ نہیں سمالا جائے گا اس لئے آپ کوشش کریں کہ بلیک شیڈ ہی لیں اور پیگمنٹڈ شیڈ ہو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو بار بار آپ کو لینا پڑے گا اچھا اس طرح سے اپلیکیٹر آ جاتے ہیں اور آپ نے جو ہے اس کی مدد سے ہم نے بہت نیچے رکھنا ہے کلر کو زیادہ اوپر نہیں لے کے جانا کیونکہ اگر آپ شیڈ کو زیادہ اوپر لے کے جائیں گے اور پھر بلینڈ کریں گے تو وہ آئی بروز تک چلا جائے گا ہم نے ایسا نہیں کرنا اچھا یہاں پہ میں نے دوبارہ پنک شیڈ لیا براؤن کے ساتھ نہیں اس کو میں نے مرچ کرنا ہے اور میں نے اب اس کو کیا کیا ہے کہ پنک کے ساتھ ہی میں بلیک شیڈ کے جو ایجز بن گئے ہیں جو ایک لائن سی بن گئے ہیں ہم نے اس کو جو ہے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور انڈ تک ہم جو ہے بلینڈنگ کرتے رہتے ہیں اور فائنل لک جو ہوتا ہے انڈ پہ ہی پتہ چلتا ہے بیچ میں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی برا سا میک اپ ہے اور بہت ہی گندہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی انڈ پہ بہت ہی اچھا لکھ آئے گا اور آپ لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح ٹرائے کرنا ہے اب یقین کیجاب کا سموکی میک اپ بہت اچھا ہوگا اور میں نے سب سے آسان طریقے سے میک اپ لوگ شیئر کیا ہے اس سے آسان سموکی میک اپ لوگ نیچے بھی سیم بلینڈنگ کرنی ہے تب ہی آئیس میک اپ اچھا لگے گا اگر اوپر ساری محنت کر لیں اور نیچے آنکھیں خالی مالی رہیں اور اچھے سے بلینڈ نہ کریں تو اچھا نہیں لگتا اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو بلینڈ کر رہوں آئیس کو اپر کی طرف دیکھیں اگر اپنا میک اپ کر رہے ہیں تو بہت اچھے سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے کلائنٹ کا کرنے تو انہیں کہیں کے اوپر دیکھیں اور بلینڈ کریں میں اسی طرح سے کرتی ہوں اس کے بعد ایک چھوٹے سائز کا میں نے برچ لیا ہے اور وہی براؤن شیٹ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کوئی بھی آپ کے پاس جو براؤن شیٹ ہو آپ اس کے ساتھ اس ہاتھ پنک شیٹ کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور اوپر والی آئی کا جو کارنر ہے وہاں پہ بھی بلینڈ کرنا ہے ایک چیز کا دہہان رکھیں جو اوپر والا آپ کا آئی میک اپ ہے اور نیچے والا ان کی ایک لائن اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ برش لیا ہے بلیک شیٹ میں نے جسٹ اپنی لور لیش لائن کے ساتھ ساتھ رکھا ہے اور اس کو ہلکے سے جو اس کی آخری لائن ہے نا اسے بلینڈ کرنا اب آپ دیکھیں کہ میں نے ہجاب اچھے سے نہیں کیا پھر بھی وہ کتنا زیادہ جو ہے اس پہ پاورڈر اور لوس پاورڈر لگ چکا ہے کیونکہ میں نے آئیس کے نیچے بہت زیادہ لوس پاورڈر چھو رہا ہے ایک لائنر برش لینا ہے اور وہی ہائیلائٹر شیٹ جو ہے آپ نے انر کارنر کے سٹارٹ میں جو ہے اپلائے کر لینا ہے اچھا بیس پہ میں زیادہ زیادہ پاورڈر اپلائے کر کے رکھتی ہوں تکہ ہماری بیس لانگ لاسٹنگ اور میکپ کے دوران جہاں جہاں ہاتھ لگتا ہے تو کمپلین ہوتی ہے کہ بیس ریموو ہو جاتی ہے تو کبھی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے نیچے والے شیٹس کو اوپر والی شیٹس کو اس کے بعد کریلون آئیوری سٹک میں نے لیے یہ بہت اچھی رہتی ہے اگر آپ کو سوٹ کر جائے مجھے سوٹ کرتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھر بھڑ کے آئیس میں لگا لینا ہے کاجل والا لکھ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ چاہے تو کاجل لگا لیچے آپ چاہے تو نیوٹ پینسل وائٹ پینسل جو آپ کی مرضی ہو ہنگ فنگ کا مسکارا کر رہی ہوں اوپر والی لیشز پہ بھی بھر بھڑ کے اچھا کچھ لوگ اوپر تو بہت اچھا مسکارا لگا لیتے ہیں لیشز بھی لگا لیتے ہیں میکب بھی بہت اچھا کر لیتے ہیں لیکن نیچے والی جو لیشز ہوتی ہیں انہوں نے مسکارا کرنا بھول جاتے ہیں آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا اب آپ دیکھیں کہ میں بھر بھڑ کے نیچے مسکارا اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ جب میں ہیوی لیشز اپلائے کروں گی تو بلکل ایسا نہیں لگے گا کہ اوپر والی لیشز تو ہماری ہیں نیچے والی جو ہے کسی اور کی ایسا نہیں ہوگا میں نے لیش کلو لگا کے چھوڑ دیا تھا 10 to 15 سیکنڈ اور جتنے بھی پروڈکٹس یوز کرتی ہو جو جو چیز یوز کرتی ہو ڈسکرپشن باکس میں تمام ڈیٹیل ہوتی ہے مس روز کا اب جو ہے ہم نے لے لینا ہے گلیٹر پیلٹ اس میں سے یہ بہت پیارا سا لگ رہا ہے یہ لائٹ گرین سا شیڈ ہے لیکن جب آپ اس کو لگاتے تو بہت پیارے لگتا ہے اچھا ضروری نہیں آپ کے پاس بہت سارے برشز ہوں تو ہی آپ کام کریں گے ابھی مجھے چھوٹا برش نہیں مل رہا تھا میرے ہاتھ میں ہی بہتن برڈ تھا تو میں نے دیکھیں اس سے کتنا خوبصورت گلیٹر لگا لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈاوٹ کاجل جو آپ نیوٹ پینسل اپلائے کرتے ہیں اسٹک اپلائے کرتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگاتا ہے آپ کی سموکی آئیز بھی بڑی بڑی دیکھ سکتی ہیں اگر آپ اس طرح سے سٹیپ بے سٹیپ میک اپ کریں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ نے ضرور بتائیں اور میری ویڈیو سے تھوڑی بھی آپ کو ہیلپ بلی ہو تھوڑی بیٹسی لگی اپنے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے لائک کرنا نہیں بھولنا مجھے اسٹرگرام پہ فالو کرنا ہے امارا چویت تری سکس میری آئی دی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ